السلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک تھاک ہو گئے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی اوئیو چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی کوئی کویشن ہوتا کمنٹ کریں سٹوڈینٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس بی اے اے ڈی اے ہمارے پاس کورس ہے تعلقات اما کورڈ ہے چار سو اکاون سمیشٹر بہار دو ہزار چوبیس ہیں ہمارے پاس پبلک ریلیشن اور امتحانی مشک نمبر ون ہے یونٹ ایک تا چار میں جواب ملیں گے پانچ سوالات ہے امتحانی مشک نمبر دو ہے یونٹ پانچ تا نو میں آپ کو جواب ملیں گے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر اسائیمنٹ کی ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تیس سی نمبر آخری گیٹ ہے دو کی دو اسائیمنٹیں ایک ساتھ آپ اپنے ٹیوٹر کو بھیج سکتے ہو یہ انہوں نے ادھر شارٹ میں کوئیسٹن یہ دی ہوئے تو آپ نے کچھ نہ کچھ کتاب سے آپ نے ان کی ہیلپ لازمی لیڈی ہے کیونکہ یہ بیس بیس سوالات کے نمبر ہے ادھر یہ بہت شارٹ ہیں سوال نمبر ایک ہے تعلقات امہ کا آگاز کب ہوا نہیں جس کی اہمیت اور افادیت بیان کریں تو ابھی ہم میں آپ کو تھوڑا سا ہی در میں بتا رہتا ہوں کہ آپ نے کتاب سے یہ سوال کیسے ڈھونڈنے ہیں آپ نے ایک دو سوال میں آپ کوئی در بدا بھی دیتا ہوں آپ لوگ اس کو دیکھ لو ایک بار ساکھ کا نظام ہے برانڈیا گائی ہے بہران کا انتظام ہے تعلقات کی تعمیر ہے آسر و سر و خرقائل اندرونی ذرائع ابلاغ یہ اس کی سرکھیاں ہیں تو یہ پہلا سوال انہوں نے بالکل ادھر شارٹ میں لکھا ہے دوسرا سوال ہے تعلقات امہ کے پروگراموں کو منصوبہ سازی کیسے کی جاتی تفصیل سے بیان کریں تو ابھی ہم چل دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف انہوں نے بہت شارٹ شارٹ کویسٹنے در لکھے ہوئے ہیں اور یہ بیس نمبر کا ایک سوال ہے جو بیس نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے اس کا جواب ہمارا پندرہ سو سے پانسو ورڈ بر تقریبا ہوتا ہے ہمارا تو ابھی ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف ہمارا پہلا سوال تعلقات امہ کا آغاز کب ہوا نئی جس کی اہمیت اور افادیت اس کی تین سرخیاں بن رہی ہیں پہلی کیا بن رہی ہے تعلقات امہ کا آغاز اس کی اہمیت افادیت آپ نے اس طرح سوال بھی اپنے کچھ یاد رہا ہے تاکہ آپ یہ دیکھو ہمارے پاس یونٹ نمبر ون ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے تعلقات امہ کا آغاز ہم سے پوچھا گیا تھا ادھر اور اس کی ہم سے اہمیت و افادیت پوچھی گئی تھی تو یہ دیکھ لو آپ لگ یونٹ ایک ہے میں نے کھولا ہے میں نے یونٹ ایک سیم آپ کے پاس ایسے ہی ہوگا جو آپ کے پاس کتاب آئی ہوئی ہے اس میں دیکھو ہمارے پاس یونٹ ون میں ہمارے پاس ہے تعلقات امہ کا آغاز اور اہمیت و افادیت ان کا ہم پیج نمبر دیکھ لیتے ہیں چوتہ سوری پندرہ اور سترہ سترہ تو ابھی ہم چلتے ہیں پندرہ پیج نمبر پر اور سترہ پیج نمبر پر یہ ہمارے پاس تعلقات امہ کا آغاز پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئی ہے اس کے بعد اس میں ہے اہمیت و افادیت انہوں نے ادھر دیکھو بہت شارٹ میں لکھا ہوا دائیے اور آپ لوگ یہ دروی دیکھ سکتے ہوئے آگے تک ہے سوال اتنا بڑھاتا نہیں یہ خیر کی دروی ہے لیکن آپ نے کتاب سے اس لیے گرم کچھ نہ کچھ حرف ضرور لینی ہے تاکہ آپ کے نمبر اچھے ہیں آئے آگے تو یہ تو تھا ہمارا پہلا سوال ابھی ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف دوسرا سوال ہمارا کیا ہے ابھی ہم دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں دوسرا سوال تھا ہمارا تعلقاتے آما کے پروگراموں کی منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے تعلقاتے آما کے پروگراموں کی منصوبہ بندی چلو ابھی یہ دیکھ لیتے ہیں ان کی ہم سرکیاں چیک کریں گے ایدھر سے ہمیں باتا چل جائے کرے گا میں تعلقاتے آما کے یہ میرے خیال میں اس میں تو نہیں ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے دوسری یونٹ کے طرف ادھر سے ہمیں اس کا انشاءاللہ میری جائے گا یہ دیکھو یہ سرکیاں ادھر ہوتی ہیں ادھر سے آپ کو بہ آسانی ان کے جوابات مل جائیں گے یہ مجھے لگتا ہے شاید مجھے سوال میس ہو گیا میں دوبارہ دیکھتا ہوں آپ کیونکہ میرے سامنے ابھی پوری ایک لائن تو ہے نہیں بندہ وہ بھول جاتا ہے پروگراموں کی منصوبہ بندی تعلقاتے آما کے پروگراموں کی منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے تعلقاتے آما کے پروگراموں کی منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے آپ لوگوں نے انہوں رکھنا کیونکہ اکثر بندہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو اکثر ملتا نہیں ہے لیکن یہ آپ لوگوں کی آسانی کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے ملتا ہے ملتا ہے تعلقات عامہ اور انتظامیہ میرے خیال میں شاید یہ ہے اکیس 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 پیج پر چلتے ہیں ای تینک یہ ہمارا ہے کیونکہ اتربی مجھے ہلکا کا یاد آ رہا ہے اتربی یہ ہے لکھا ہوا تعلقات عامہ کے ہاں یہ ہمارا ہے تعلقات عامہ انتظامی اکیس پیج پر آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اکیس نمبر پیج پر ہے یہ آپ لوگوں نے سرکھیاں لکھ لینی ہے کیونکہ ابھی آگیا کہ پھر یہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے ویڈیو کافی لمبی ہماری ہوتی جائے گی لیکن آپ نے اس میں سے سوال کے مطابق آپ نے لکھنے رہا ہے تو آگے ہمارا ہے سوال نمبر تین تعلقات عامہ کے لیے ذرائع بلا کی ضرورت و ان کی اقسام پر نوٹ لکھیں ابھی میں کتاب کی طرف نہیں جا ہوں ہوا لیکن یہ ضرور کما گیا آپ نے ہر سوال کی ہیلپ کتاب سے لینی ہے کیونکہ پھر ویڈیو بہت رمبی ہو جائے گی ہماری تعلقات عامہ میں بڑے پیمانے پر ذرائع بلا کی ضرورت بڑا سا مہین تک پہنچنا عوامی رائے تشکیل اگر آپ کتاب سے جواب دھونتے ہیں تقریباً آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آپ کوئے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے عوامی رائے کی تشکیل شٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا تعلقات عامہ کے لیے ابلاغ عامہ کی اقسام پرنٹ میڈیا اخوارات میگزین براڈکاسٹ میڈیا ٹیلی ویزن ریڈیو ڈیجیٹل میڈیا آل لائن نیوز آؤٹ لیٹس شوشل مڈیا تو یہ ہمارا سوال نمبر تین تھا آگے ہمارا سوال نمبر چار ہے بین الاقوامی تعلقات عامہ کے ارتقاء کی اہمیت اور مسائل پر بحث کریں سوال نمبر چار بین الاقوامی تعلقات عامہ کے ارتقاء بیسوی صدی کے وست بیسوی صدی کے آخر میں اکیس صدی کے اول اس کے بعد ہے مجودہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کی اہمیت گلوپل براؤن منیجمنٹ مارکٹ میں دخول اور توسیب بہران کا انتظام تعلقات کی تعمیر سوال نمبر چار مجھے لگ رہا کچھ ٹھیک ہے یہ تعلقات کی تعمیر ثقافتی حساسیت اور موافقت بین الاقوامی تعلقات عامہ میں مسائل اور چیلنج ثقافتی اخلافات زبان کی رکابٹیں میڈیا یا لینڈسکیف کی مختلف حالتیں ریگولیٹری اور قانونی مسائل تکنے کی تفاوت آگے ہمارا سوال نمبر پانچ ہے سرکاری تعلقات عامہ کی تنظیم اور فرائز کا جائزہ لے سرکاری تعلقات عامہ کی تنظیم سرکاری میں محکم مرکزی یونٹس ویک اندر یکرت یونٹس پبلک انفرمیشن آفیسرز میڈیا تعلقات کے ٹیمیں شوشن میڈیا پر ٹیمیں تحقیق تجزیعے سرکاری تعلقات عامہ کی فرائز معلومات کی تقسیم پریس ریلیز اور بیانات اشارتے اور رپورٹس میڈیا تعلقات پریس کانفرس اور بریفنگ میڈیا یا منیڈرنگ عوامی مشغولیت کمیونٹی آؤٹ ریچ اس کے بعد شوشن میڈیا مصروفیات یہ ہماری پہلی اسائیمنٹ تھی ابھی ہم چلتے ہیں اپنی دوسری اسائیمنٹ کی طرف دوسری اسائیمنٹ میں ہمارا پہلا سوال ہے سوال امروان تعلقات عامہ کے جدید روجہنات بیان کریں ڈیجیٹل شوشن میڈیا ڈیٹا سے چلنے والا کہانی سنانے صداقت بہران کی انتظامی کی تیاری کارپوریٹ سماجی ذمہ داری انٹیگر انٹیگر ریٹ مارکٹنگ کمیونکیشن اثر انگیز تعلقات ملازمین کی وقالات اخلاقی طرز امروان ٹکنولوجی یہ ہمارا پہلا سوال تھا اس کے بعد آگے دوسرا سوال ہے پروپوگنڈا کی تاریخ بیان کریں نیز پروپوگنڈا اور تعلقات عامہ میں فرق واضی کریں اور پروپوگنڈا میں کیا آم ہے اور پروپوگنڈا کے درمیان فرق آگے ہمارا سوال نمبر سوری نیچے اور سرکھیاں ہیں فلٹرینگ کی خبریں اسری اور پروپوگنڈا آگے سوال نمبر تین ہے تعلقات تین تعلقات عامہ کے عذاب اور ذابطہ اخلاق پر روشن ڈالیں پروفیشنلز امانداری دیانتداری احترام وقت پیشہ برانا ظاہری شکل پرتاؤ رازداری رازداری کا مہائدہ ڈیٹا پروٹیکشن شفافیت انکشاف صداقت پیشہ برانا تعلقات کلائنٹ تعلقات میڈیا تعلقات اجتماعی اخلاقی مشکل اخلاقی رہنہ خطوط کی پبندی مفادات کے تصادم سے پچنا شفافیت احترام بہران کی تیاری اگر سوال نمبر چار ہے پاکستان ہمیں تعلقات تعلقات آمہ کی تاریخ پر مفصل نوٹ لکھیں آزادی سے پہلے نو عبادیات اثر مقامی اقدامات آزادی کے بعد قوم کی تعمیر حکومت کا قردار آگے ہے میڈیا لیبر لائز شکر کا دور میڈیا کی تو سی اجینسیا کا بڑھتا ہوگا قردار کارپوریٹ کسی صدی ڈیجیٹل تقدیل جدید کاری ڈیجیٹل میڈیا اور اپوٹیشن حکومت مواصلہ مواصلات چیلنج آگے سوال نمبر پانچ ہے تعلقات آمہ کا نظری پہلو بیان کریں شسٹم ستھیوری جائزہ ایکسی لیسن ستھیوری حالات کا نظری آئے کے شاد اجینڈا شٹیکنگ تھیوری جائزہ ریلیشن شپ مینجم تھیوری فریم تھیوری اور یہ ہمارا چار سو ایک آن کوڈ مشک نمبر ایک مشک نمبر دو کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ نے ہر سوال کی ہیلپ کتاب سے ضرور لینی ہے کچھ نہ کچھ ہی میں اگین بتا رہا ہوں آپ جہو تو ادھر سے دیکھ کی کتاب پہ نشان ترک لکھنے میں آسانی رہے آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ